ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے احسن اور آج میں کور کراؤں گا یونٹ نمبر 36 دیئر اس دیئر آر تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور آپ اس انگلیش لینگویج کورس کا حصہ بن سکیں تو سب سے پہلے تو میں دیئر اس دیئر آر کہ آپ کو دیفنیشن بتا دوں کہ یہ استعمال کب ہوتا ہے اور کہاں پر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز یا کسی شخص کی اپسنس اور پریزنس کو شو کرتا ہے دیئر کے ویسے کوئی اس میں مننگ نہیں ہے اور دیئر کے مننگ بھی ہوتے ہیں ایک دیئر وہ ہوتا ہے وہاں ہیر یہاں اس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ہم دیئر کو اس طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کی یا کسی شخص کی اپسنس اور پریزنس کو شو کرتے ہیں اس ٹائم پہ بھی دیئر کا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ فور ایکزامپل ہم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس ایریا میں کتنے گھر ہیں تو ہم کس طریقے سے پوچھیں گے ہاو فن ہاؤسس آر دیئر ان دس ایریا اس ایریا میں کتنے گھر ہیں تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے دیئر آر فائف ہنڈرڈ ہاؤسس اس کے اندر اتنا کام کر رہا ہے تو چلیے اے پارٹ کی طرف اے پارٹ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک پکچر میں ایک بندہ کام کر رہا ہے گھر کی چھت کے اوپر کھڑا ہوا تو سامنے سے بندہ بولا there is a man on the roof وہاں پہ چھت پہ ایک آدمی ہے اسی طریقے سے next پکچر میں ہے ریلوی سٹیشن ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ نیچے کیا ایکزامپل میں بتایا ہے there is a train at 10.30 ساڑھے دس بجے وہاں پہ ٹرین موجود ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے next پکچر میں ہے weeks کے نیم لکھے ہیں sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, friday اور saturday ٹھیک ہے there are seven days in a week ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں there are seven days in a week ایک ہفتے میں ساتھ دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس طریقے سے بھی بول سکتے ہیں اب آجائے نیچے singular singular basically there is there is a big tree in the garden garden میں بہت بڑا درخت ہے ٹھیک ہے یہ کسی درختی کے presence کو شو کی ہے اس نے اسی طریقے سے next one example ہے there is a good film on tv tonight آج رات بہت زبردست film tv پر آئے گی third one example ہے have you got any money کہ آپ کے پاس پیسے ہیں b کہتا ہے yes there is some in my bag ہاں میرے بیگ میں کچھ پیسے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ there کے basically meaning اس topic میں کچھ بھی نہیں ہے یہ just شو کرتا ہے absence اور presence کسی چیز کی یا کسی شخص کی ٹھیک ہے اسے رہے کسے نیچے دیکھیں excuse me یہ کہتا ہے is there a hotel near hair کیا یہاں قریب عریب قریب کوئی hotel ہے اب ہم کسی سے جیسے پوچھتے ہیں کہ یہاں کئی عریب قریب hotel ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم بولیں گے is there a hotel near hair near hair مطلب عریب قریب ٹھیک ہے be کہتا ہے yes there is ہاں یہاں پر ہے اور اگر وہ منع کرے گا تو کیا بول دے گا no there isn't نہیں یہاں پر نہیں ہے اب there کے بعد کیا آرہا is آرہا تو definitely ایک چیز کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے singular کے یہ sentences چل رہے ہیں example کے طور پر نیچے ہے آجیں نیچے دیکھیں we can't go skin ہم لوگ skin کے لیے نہیں جا سکتے there isn't any snow کیونکہ وہاں کوئی برف ہی نہیں ہے کیونکہ برف کے اوپر skin ہوتی ہے نیچے آجائیں اب ہم لوگ discuss کریں گے plural کے بارے میں there کے بعد اگر our helping verb آجائے تو یہ کہ ہم لوگ ایک چیز کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ہم لوگ ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جیسے there are یہ سمپل سوال ہے اگر ہم are there پوچھیں گے تو question پوچھ رہے ہیں کسی سے اسی طریقے سے there are not there aren't پوچھیں negative ہے اس کی example دیکھتے ہیں اگر ہم ایک سے زیادہ چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کیسے پوچھتے ہیں there are some big trees in the garden garden میں کچھ بڑے درخ ہیں دیکھا آپ نے ایک سے زیادہ کے بارے میں there is نہیں بولیں there are بولا there are some big trees tree کے بعد s لگا دیا تو یہ trees بن گیا اسی طریقے سے second one example there are a lot of accidents on this road یہاں پر مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا سامنے بہت سارا accident ہوئے ہیں تو آپ نے کیا بولا there are a lot of accidents on this road یہاں پر بہت سار accident ہوئے ہیں اگر ایک accident ہوا ہوتا تو آپ کیا بولتے ہیں there is an accident on this road نیچے آجائیں اب ہم جب کسی سے سوال کرتے ہیں تو کس طریقے سے سوال کریں یہ کہتا ہے are there any letters for me today کیا یہاں کوئی خط وغیرہ ہے میرے لئے آج بھی کہتا ہے yes there are ہاں یہاں پر موجود ہیں جیسے آپ office میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے کسی سے پوچھتے ہیں یا office میں گھر پہ کہیں پہ بھی آپ جا کے پوچھتے ہیں اور آپ لگتا ہے کہ میرے letter وغیرہ receive ہوتے ہیں اور وہ مجھے receive کرواتے ہیں تو آپ وہاں پہ پہ پوچھ رہے ہیں کسی سے are there any letters for me today کیا یہاں پر کچھ خط بغیرہ ہے میرے لئے آج بھی کہتا ہے اگر وہ ہوں گے تو وہ بولے گا yes there are here letter آپ کے لئے اگر نہیں ہوں تو وہ کیا بولے no there aren't aren't کیا are not کی contraction ہے aren't ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ نہیں یہاں پر نہیں ہیں تو نیچے آجائیں this restaurant is very quiet یہ restaurant بہت زیادہ خالی ہے there aren't many people here یہاں پر بہت سارے لوگ نہیں ہیں جیسے کہ ہم کئی restaurant وغیرہ جاتے تو وہاں اتنے لوگ نہیں بیٹھے ہو ہوتے ہیں normal لوگ بیٹھے ہو ہوتے ہیں تو ہم کیا بل رہے ہیں this restaurant is very quiet مطلب یہ restaurant بہت زیادہ خالی ہے there aren't many people here یہاں پر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی absence اور presence کے بارے میں شو کیا ہے اسی طریقے سے نیچے how many players are there in a football team football team میں کتنے players موجود ہیں جیسے کہ کئی football match ہو رہا ہے اور ہم پوچھ رہے football team میں کتنے players موجود ہیں تو ہم کیسے پوچھیں گے how many players ہیں are there presence کس players کی are there in a football team مطلب یہ کہ football team میں کتنے players موجود ہیں اب ہم جواب دے رہے ہیں there are eleven players in football team میں eleven players موجود ہیں کن کے players کی اسی طرح سے b part کی طرف آجائیں b part میں ہے there is and it is اس میں ہم سکھیں گے there is کا اور it is کا پہلے there is دیکھتے there is basically there is a book on the table اگر آپ نے دیکھا table کے اوپر کوئی book رکھی ہوئے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے there is a book on the table table کے اوپر book ہے آپ یہ نہیں بولیں گے it's a book on the table یہ wrong ہو جائے گا یہ basically کیا ہے اگر it's a book بولیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ book ہے موجود ہے کہا پر table پہ اس طریقے سے آگے دیکھیں آگے picture میں ہے it is it is کہا استعمال ہوتا i like this book میں یہ book پسند کرتا ہوں it's interesting یہ بہت زیادہ دلچسپ ہے it basically استعمال ہوتا ہے non living thing کے لئے استعمال ہوتا ہے it ٹھیک ہے جو بے جان چیزیں ہوتی ہوتی ہوں ان کے لئے it استعمال ہوتا ہے ہاں اب دیکھیں اس میں کیا بھول رہے تھے i like this book مطلب ایک book پڑھی ہے ایک شخص کہتا کہ i like this book میں اس book کو پسند کرتا ہوں اب book کے بارے میں بات ہو گئی اس نے اپنی پسند بتا دی i like this book میں یہ book پسند کرتا ہوں it is interesting یہ دلچسپ book ہے it is equal to برابر ہے this book کے ٹھیک ہے اب یہ کہ this book کی جگہ آپ it بھی استعمال کر سکتے اب آج کمپیریجن کرتے دیر اس کا اور it is کا first one example ہے what is that noise وہ شور کیا ہے کئی شور ہو رہا ہے تو کوئی پوچھ رہا what is that noise وہ شور کیا ہے کیسے شور ہے اب جواب آتا ہے آگے it's a train یہ ایک train ہے مطلب یہ کہ یہ train کا شور ہے آگے دیکھیں bracket میں بتا ہو ہے it is equal to that noise there is a train at 10 30 ساڑھے 10 بجے train موجود ہے it's a fast train اور یہ بہت ہی زیادہ fast train ہے it is equal to the 10 30 train ٹھیک ہے اسی طریقے سے نیچے آجیں there is a lot of salt in this soup میں بہت زیادہ نمک موجود ہے i don't like this soup میں یہ soup پسند نہیں کرتا it so salty مطلب یہ کہ جس چیز کے بارے میں indicate کرتے ہیں بے جان چیز کے بارے میں it basically indicate کرتا ہے وہ اس کا نام نہیں لے گا جیسے کہ for example اوپر آپ کو بتا دیئے تھا کہ i like this book میں پسند کرتا ہوں it's interesting ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے تو i hope کہ آپ لوگ کو یہ topic سمجھ میں آیا ہوگا کہ there is اور there are میں کیا difference ہے اور ساتھ ساتھ میں لوگ سے یہ بھی request کروں ہوں کہ آپ exercise کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کے concept بہت اچھے سے clear ہو سکیں تو exercise کریں گے تو آپ لوگ کی grammar بھی improve ہوگی اور آپ لوگ speaking بھی اچھے سے کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی کسی بھی کوئی problem ہو تو آپ لوگ مجھے comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے میں reply لازمی کروں گا تو ملتے ہیں next video till then take care